اسلام علیکم دوستو چنگیج خان کا پوتا حلاقو خان اور ایک عالم کا واقعہ حلاقو خان چنگیج خان کا وہ پوتا تھا جس نے چنگیج خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں میں اپنا نام پیدا کیا جب حلاقو خان نے بغداد کو فتح کیا تو حلاقو خان نے سہر کے باہر ڈیرہ ڈالا اور پورے سہر کے ارد گرد گھومنے لگا تاریخ میں ملتا ہے کہ حلاقو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً چار لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے سہر کو بری طرح لوٹ لیا پرانی مسجدوں کو شہید کیا محلے اور کتب خانے ان سب کو توڑ فوڑ کر ختم کر دیا حتیٰ کی یہ بھی خبر ملتی ہے کہ جتنے بھی کتب خانے تھے ان سب کو دریا میں بہا دیا تاریخ میں یہ بھی آتا ہے وہ اتنے کتب خانے تھے کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہی رہا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حلاقو خان نے کتنے سارے کتب خانوں کو شہید اور برباد کیا لیکن خود حلاقو خان سہر کے اندر داخل نہیں ہوا اس کی فوج بھی حیران تھی بہت سارے کمانداروں نے اس سے سوال پوچھنے کی بہت کوسس کی لیکن کوئی بھی ہمت نہ کر سکا کہ حلاقو خان سے یہ سوال کر سکے کہ یہ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ سب جانتے تھے حلاقو خان کوئی عام انسان تو نہیں تھا وہ بہت بڑا زالیم اور طاقتور تو تھا ہی اتنا ہی بڑا اکلمن بھی تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کماندار مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں پھر حلاقو خان نے اپنے سارے کمانداروں کو بلائا اور انہیں ایک لائن میں کھڑا کیا اور ان سے کہا میں تمہارے چہروں سے پہچان چکا ہوں کہ اس وقت تم کیا سوچ رہے ہو میں یہ بھی جانتا ہوں تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد بھی اس کے اندر داخل کیوں نہیں ہوا میں تمہیں بتا دوں جب تک مجھے دو باتوں کا پتا نہیں چل جاتا جب تک میں بغداد شہر کے اندر نہیں جاؤں گا کمانداروں نے کہا حجور آپ بتاؤ تو سہی آپ کی میں کونسی باتیں ہیں جنہیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہلاکو خان نے کہا تم بغداد شہر کے اندر چلے جاؤ اور بغداد کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے یہ حکم دو کہ وہ آ کر مجھ سے ملاقات کرے ہلاکو خان نے کہا مسلمانوں کے سربراہ یہ عالم ہی تو ہوتے ہیں اور میرے سوالوں کا جواب وہ ہی دے سکتے ہیں کمانداروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچا دیا لیکن کوئی بھی ایسا عالم نہیں تھا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں کیونکہ ہلاکو خان ایسا جالم آدمی تھا کوئی بھی عالم اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا یہ خبر پورے بغداد شہر میں فیل گئی تو ایک مدرسے کے استاد کادہان نے کہا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کادہان ایک مدرسے میں مدرس تھا اور امامت بھی وہی کراتا تھا دوستو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اس لیے آپ سب سے گجاریس ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دھیان سے سنیں اگلے دن کادہان ہلاکو خان کے پاس پہنچ گیا جہاں ہلاکو خان نے اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا کادہان نے خبر بھیجوائی کہ جا کر اپنے ہلاکو خان سے کہہ دو کہ ایک استاد جو بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ وہ مدرسے کے استاد اپنے ساتھ ایک اونٹ ایک بکرا اور ایک مرگا بھی لے کر آیا ہلاکو خان نے کہا اس کو اندر بھیج دو جب وہ استاد اندر پہنچے تو ہلاکو خان نے ان کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا تم ہی وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو جواب میں کادہان نے ہلاکو خان کو کہا کیا تم مجھ سے بھی بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو تو بہار ایک اونٹ کھڑا ہے جا کر اس سے مل لو اگر تم کسی داڑی والے سے ملنا چاہتے ہو تو بہار ایک بکرا کھڑا ہے اس سے مل لو کادہان نے ہلاکو خان سے کہا اگر تمہیں اونچی آواز سے بولنے والا پسند ہے تو بہار ایک مرگا ہے اس سے جا کر ملاقات کر لو کادہان کی بات سن کر ہلاکو خان سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا اکل مند اور دانیس مند آدمی ہے اور یہی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے ہلاکو خان کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی ہلاکو خان نے پھر اس سے کہا میرے دو سوال ہیں کیا تم ان کا جواب دے سکتے ہو ہلاکو خان کی بات سن کر کادہان نے کہا سوال بننے سے پہلے اس کا جواب جرور بنتا ہے تب ہی تو وہ سوال کتابوں میں اور تاریخوں میں لکھا جاتا ہے بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں میں ان کا جواب جرور دوں گا ہلاکو خان کادہان کے بات کرنے کے انداز سے بڑا حیران تھا کہ مسلمانوں کے ایک عالم میں اتنی ہمت کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے اتنی بہادوری سے بات کر رہا ہے ہلاکو خان کادہان کے بات کرنے کے انداز سے بڑا خوش ہوا ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے کماندار اور بڑے بڑے امیر یہ لوگ بھی جھک کر بات کیا کرتے تھے پھر ہلاکو خان نے اپنا پہلا سوال کیا کہ بتاؤ ایسی کونسی چیز ہے جو مجھے یہاں یعنی بغداد شہر میں لے کر آئی ہے یہ سن کر کادہان ہلکا سا ہنسا اور کہا جو نیمتے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ان کا شکر ادا نہ کرنا مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا دولت کی تمنا عہدے اور منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے اگر مسلمان آپس میں لڑنے کے بجائے اپنے دین کے لیے اور اسلام کے لیے محنت کرتے تو آج تم جیسے ظالم حکمرانوں کا زمین سے خاتمہ ہو چکا ہوتا اگر مسلمان اپنے عہدوں کے لالچ میں لڑنے کے بجائے اچھے عمل کرتے تو آج تم جیسے ظالم حکمرانوں کا وجود یہاں نجر نہ آتا اگر مسلمان اللہ تعالی کی نیمتوں کا شکریہ ادا کرتے تو آج تم یہاں نجر ہی نہ آتے اللہ تعالی نے اپنی نیمتیں چھیننے کے لیے اور ایسائیس ہم سے لینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے حلاقو خان اس کے اس جواب سے بڑا متاثر ہوا اور پھر اپنا دوسرا سوال پوچھا اچھا وہ کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر سکتی ہے یہ سن کر قادحان نے کہا اگر مسلمان آپس میں لڑنے کے بجائے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے کے لیے لڑنے کے بجائے دیندار بننے کے لیے محنت کرنے لگ جائیں اور ایک دیندار عالی حکمران کو بٹھائیں اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور آپس میں پیار محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں تو بس یہی کافی ہے کہ تم جیسے ظالم حکمران یہاں نجر نہیں آئیں گے اگر آج سے ہی مسلمان آپس میں لڑنے کے بجائے دیندار بننے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی محنت سرو کر دیں اور سنتوں کو اختیار کر لیں تو صرف یہاں بگداد میں ہی نہیں پوری دنیا سے ظالموں کی حکمرانی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اسلام کا نام روسن ہو جائے گا لیکن جب تک مسلمان اسلام سے دور رہیں گے جب تک وہ اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے آپس کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا اور جس دن مسلمانوں نے نیک آمال سرو کر دیے اور اللہ کے حکموں پر آ گئے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو تم تو کیا چیز ہو اگر خود یہاں چنگیج کھان بھی آ جائے تو اسے بھی یہاں سے واپس ہی جانا پڑے گا اس کی یہ باتیں ہلاکو کھان کو بڑی اچھی لگی اس کے بعد کادہان وہاں سے رخصت ہو گیا ایک دن ہلاکو کھان کی بیٹی بغداد میں گست کر رہی تھی ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی تھی اسے بھیڑ پر ہلاکو کھان کی بیٹی کی نجر پڑی ہلاکو کھان کی بیٹی نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں سپاہی مجمع میں گئے اور واپس آ کر بتایا یہاں ایک عالم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں ہلاکو کھان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے آنے کا حکم دیا عالم کو ہلاکو کھان کی بیٹے کے سامنے پیس کیا گیا ہلاکو کھان کی بیٹی نے عالم سے سوال کیا کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے عالم صاحب نے جواب دیا یقیناً ہم اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں ہلاکو کھان کی بیٹی نے کہا کیا تمہارا یہ ایمان نہیں اللہ جسے چاہتا ہے گالب کرتا ہے عالم نے کہا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے الحمدللہ پھر ہلاکو کھان کی بیٹی نے تنج کستے ہوئے کہا تو کیا آج اللہ نے ہمیں تم لوگوں کے اوپر گالب نہیں کر دیا عالم نے بڑی سادگی اور سنجیدگی سے کہا بے شک کر دیا ہے پھر ہلاکو کھان کی بیٹی اس سہجادی نے کہا تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں نہیں سہجادی نہیں سہجادی کو گصہ آ گیا اور گصے میں بولی کیوں عالم صاحب نے کہا کیا تم نے کسی چرواہے کو بکری چرانے والے کو دیکھا ہے ہلاکو کھان کی بیٹی نے کہا ہاں میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے پھر عالم نے کہا کیا اپنے ریوڑ کے پیچھے چرواہا کچھ کتے بھی رکھتا ہے سہجادی نے جواب دیا ہاں بلکل رکھے ہوئے ہوتے ہیں عالم نے کہا اچھا تو کچھ بکریان اگر اپنے چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف کو چلی جائیں اور اپنے چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہو تو پھر چرواہا کیا کرتا ہے حلاکو کھان کی بیٹی نے کہا پھر وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان بکریوں کو اپنے ریوڑ میں لے آئے عالم نے کہا وہ کتے ان بکریوں کے پیچھے کب تک رہتے ہیں حلاکو کھان کی بیٹی نے کہا جب تک وہ فرار رہیں گی اور واپس ان ساری بکریوں میں نہیں آئیں گی تب تک عالم نے مسکراتے ہوئے کہا اسی طرح آپ بھی ہمارے پیچھے جب تک لگے رہیں گے جب تک ہم اللہ کے در سے بھاگے رہیں گے اور جب تک ہم اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کی بندگی نہیں کریں گے اللہ تعالی تم لوگوں کو ہمارے پیچھے ایسے ہی دوڑائے رکھے گا اور تم ہمارا چین اور سکون حرام کر کے رکھو گے جس دن ہم اللہ کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم دوستو آج ہمارے لیے بڑے گورو فکر کی بات ہے کہ ایک عالم نے کتنی قیمتی قیمتی باتیں بتائی ہیں یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں السلام علیکم